موسیقی خیر اس سے پہلے آج کی ایک اور ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دراصل اسی ویڈیو کا اور سنبھل کا کوئی تعلق نہیں ہے لیکن گولیاں صرف ایک سماج پر ہی کیسے چلتی ہیں اسے محسوس کیا جا سکتا ہے یہاں بھی پولیس والوں پر پترہ ہو رہا ہے پولیس زخمی بھی ہو رہا ہے لیکن پولیس کے ہاتھ میں پسٹول تو ہے لیکن چلا نہیں سکتا کیونکہ سامنے مسلمان نہیں ہیں خیر پہلے یہ ویڈیو دیکھئے موسیقی بیہار تریوینی گنج علاقے میں اوارداد پیش آئی درگا مندیر کے پاس ایک بھیڑ جمع تھی بازار میں جام لگ گیا تھا جیسے ہی پولیس کو ٹیم آتے ہوئے دیکھا تو بھیڑ نے پترہ ہو کرنا شروع کیا مزید تاجب کی بات یہ ہے کہ پترہ ہو کس لیے ہوا اس کا یلو ہی پولیس والوں کو معلوم نہیں اس وارداد کو دکھانے کے پیچھے دو باتیں ہیں یہاں پر پولیس کی ریوالور نہیں چلے گی جبکہ کئی پولیس والے یہاں بھی زخمی ہویا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جہاں بھیڑ خود ہی گولیاں چلانے کی بات کرنے والی یوپی کی پولیس اور اب گولیاں تک پاکستان سے آنے کی بات یوپی سمن پولیس کر رہی ہے لیکن بیہار میں پتھراؤں کی وجہ ہی معلوم نہیں ہے بات سیدھے یہی ہے کہ جب تک بھیڑ کسی مقصود سماج کے نہ ہو تب تک نہ تو پولیس گولیاں چلا سکتی ہے اور نہ ہی پتھراؤں کرنے والوں کے گھروں پر بلڈوزر چلائی جا سکتا ہے خیر آج اور کچھ اہم وارداتیں بھی پیش آئی یقیناً اگر اکثریت مسلم سماج ہوگا تو وہاں دیگر سماج کے لوگ اپنا کاروبار اتمنان سے کرتے رہیں گے آپ بھی اپنے محلے میں دیکھتے ہوں گے کہ چھوٹی موٹی بندی سے لے کر سبچی فروٹ والے تک بڑے اتمنان سے وہ اپنا کاروبار کرتے رہتے ہیں بڑی بڑی دکانیں شوروم بھی اگر وہاں پر اکثریت مسلم علاقہ ہو تو وہ بڑا بڑا کام چلتا رہتا ہے کبھی بھی کسی بھی مسلم علاقے میں دھرم پوچھ کر نہ گھر دیا گیا ہوا ایسی ایک بھی واردات دکھائیں بیلغام جیسے چھوٹے شہر میں بھی کئی علاقوں میں غیر مسلم تازیر اپنا کاروبار گزارہ کرتے ہیں وہی آپ بھوانی نگر چننبہ نگر تلکواری کے کچھ علاقے ہیں جنہیں پوش علاقہ کہا جاتا ہے یہاں تک کہ شہر کے اہم علاقوں میں بھی آج کر اپارٹمنٹ مسلمانوں کو نہیں دیے جارے آپ کو پہلا آپ کا دھرم پوچھا جائے گا اور اس طرح کی وارداتیں بیلغام شہر میں بھی ہو رہے ہیں اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا حال ہی میں شاپور میں تھوک کر بھیلپوری دیا جاتا ہے کہ جھوٹی کہانیاں انہی نفرتی چنٹو کی جانب سے بنائی گئی تھی اور آج بھی وہ ویڈیو فیس بوک پیج پر ہے خیر بات اس سے بھی آگے بڑھ چکی ہے ویسے مسلمانوں کو ہی اپنی مسلمانیت پر سوچنے کا وقت نہیں ہے اپنے بچوں کو پڑھنے کیلئے بھیجنے والوں کو اور خاص کر مسلم والدین کو سوچنا ہوگا تم بھلے اپنے دھرم اپنے مذہب پر عمل کرتے نظر نہ آتے ہو لیکن بات دھرم مذہب کو لے کر بہت آئیے بڑھ چکی ہے بینگلول بوامی دہلی اور بھی جگہ پر بچوں کو پڑھانے کیلئے بھیجنے والوں کو اور خاص کر مسلم والدین کو سوچنا ہوگا تم اپنے دھرم کو لے کر بڑے سنجیدہ نہ ہو اپنے دھرم پر مذہب پر عمل نہ کرتے ہو تمہارے پاس پیسہ روپیہ بہت سارا ہو سکتا ہے تم اپنی عائش و شرط کی زندگی بھی بڑے آسانی کے ساتھ جی رہے ہوگا تم پریکٹیسنگ مسلم نہ بھی بننا چاہتے ہو تو تمہارے نام سے تمہاری پہچان بھی تمہارے لیے یا تمہارے بچوں کے لیے آگے چل کر یا فلال بھی کہہ سکتے ہیں مسئیبت بن سکتی ہے دہلی کے ننگری علاقے میں سرودیو دیالہ میں مسلم بچوں کو اس طرح ہراچہ کیا گیا کہ خودکشی کرنے کی نوبتان پہنچی تھی یہاں تک کہ کچھ طلباء اور اساتیزاؤں نے بھی مسلم بچوں کو کٹوا ملے کہتے ہوئے انہیں کلاس میں آخری بینچ پر بیٹھنے پر مجبور کر دیا تھا خیر معاملہ آگے بڑھا تو وکیل اگروال نے اس بات کو عدالت کے سامنے لائے کاروائی کی جاری ہے پر کیا بات اتنی ہی ہے کہ مسلم بچوں کو اس طرح ہراسہ کیا جارہا ہے سکول میں پڑھنے والے چھوٹے بچوں سے لے کر کالیج انیورسٹی اور ہوسٹل میں بھی مسلم ہونے کی قیمت چکانی پڑھ رہی ہے مکانات نہیں دیے جارے ایک اور واردات مراد آباد کے ٹی ڈی آئی سو سائٹی میں پیش آئی ڈاکٹر اشوک بجاز نے اپنا مکان ڈاکٹر اکرا چودری کو بیچ دیا اکرا چودری مسلم ہونے کی وجہ سے پوری سو سائٹی نے اعتجاج کیا کہ ڈاکٹر بجاز نے مسلمانوں کو کیوں گھر بیچ دیا اور کسی طرح سے اکرا چودری کو نہیں رہنے دیا جائے گا ہم لوگ سب ہاں پر ٹی ڈی آئی سٹی کے نیوازی ہیں اور آج کار ہمارا دھرنا پردرشن ہے اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ڈاکٹر بجاز یہاں پر کافی سالوں سے رہ رہے تھے وہ ہم پوری سوسائٹی کو بینا افغد کرائے انہوں نے اپنا گھر ایک گھر سمپردائے کی ویکتی کو بیز دیا ڈاکٹر اکرا چودری ہیں تو ہم اس سب چیز کو ہماری بہن بیٹیوں کی سرکشہ کا سوال ہے اس لئے ہم درشاسن سے اور سب ہی لوگوں سے نیویدن کرتے ہیں کس ریجسٹری کو واپس کرائے جائے اور ڈاکٹر بجاز کو کہا جائے کہ وہ ریجسٹری باہفی مانگے اور آئندہ سے بھی ٹی ڈی آئی کے کسی بھی بیٹی کو عدی کار نہیں ہے کہ وہ ہماری بینا سوچت کر ہم لوگوں کو اپنی اس طرح سے گھر کو بیس دیا جائے خیر اس طرح کی اور بھی وارد آتے ہیں کچھ بات امیر مسلمان بھی زینشین کر لیں کیونکہ یہی وہ لوگ ہوتے ہیں خاص کر جو امیر مسلمان ہوتے ہیں جو مسلمانوں کو نچھ لے تبکے کی اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ کر ہکارت سے دیکھتے لیکن امیر مسلمان اتنا ضرور یاد رکھے کہ کئی سے بھی گریب یا درمیانی کلاس کی مسلمان اپنی حفاظت یا اپنی پہچان کے ساتھ زندگی جی لیتے ہیں لیکن جو اپنے آپ کو بڑے ہائی پروفائل اور سٹیٹس والے سمجھتے ہیں ان کا بھی نمبر کہیں نہ کہیں آ رہا ہے اور لگ بھی رائے نمبر آپ کی مہنگی گاڑیاں بڑی بڑی کوٹیاں بھی پھرکہ پرستوں کے نشانے پر ہے آپ کے کاروبار بھی نشانے پر اتنا ضرور ہے مسلم سماج کے لیے امتحان کا وقت ہے اپنے آپ کو معاشرے سے الگ تلق رہ کر آپ بچ نہیں سکتے آپ اور بھی نشانے پر آنے والے ہو دگر جگہوں پر بھی جہاں کئی مسلمان بکھ رہے ہیں ایک طرف آنے کی کوشش کر اس طرح کے اعلانات بھی بارہ کیا جا رہے ہیں کیونکہ بہت تیزی سے حالات بدل رہے ہیں سکول کالیج سے لے کر انتظامیاب انہی کا ساتھ دے رہی گھروں میں نماز ادا کرنے پر تک پابند لگائی جاری ہے اس ویڈیو آپ دیکھ سکتے کہ اپارٹمنٹ میں کچھ خواتین اکھٹا ہو کہ گھروں میں جمعہ کی نماز ادا کر رہی تھی تو وہاں فرقہ پرستوں نے احتراز کیا اور نماز کو بند کیا مطلب اور کہاں کہاں تک مسلمانوں کو آزمائی اس سے گزرنا ہوگا اس طرح کا سوال ذہن میں آنا لازم ہو جاتا اتنا سا ہو آج کا موضوع کیسے لگا اس پر ضرور کمنٹ کریں اتحاد دو دیکھنے کے لئے شکریہ اللہ حافظ ان لوگوں کو رکھنی رہے تو ان کا ویریفیکیشن کیسے نہیں اوپر سے آروپ لگا کہ یہ لوگ نماز پڑھوار رہے آپ سے ہمارا یہ بولنے یہاں نماز کیسے پڑھ رہے آپ یہ نماز بند ہوگا نہیں تو میری بات سننا آپ سے ساپ بڑھ رہا نہیں تو آپ ہی کے گھر کے اندر ہم ہنمان چالیسہ پڑھیں گے اس شکروعار کو آپ کے گھر پہ ہم ہنمان چالیسہ پڑھنے جا رہے ہیں یہ آج آپ کو گول دیا جا کے سمجھ گے یہ عوید مجید دھیرے دھیرے نہیں بنیں گی یہ بہت پورا تھوڑی کام چل رہا